نمسکار میں رویش کمار چوبیس مارچ سے لے کر تیس مارچ اور اپریل کے پہلے ہفتے تک بھارت کے نیوز چینل ہو اور اخباروں میں تبلیغی جماعت کو لے کر جو کوریج ہوا ہے اسے پھر سے پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہے ان کوریج کے بہانے جھوٹی خوریں اور افواہوں کو ہوا دی گئیں ایک سمدائے وشیس کے خلاف نفرت اور گھرنا پھیلائی گئیں نتیجہ یہ ہوا کہ اچھے بھلے لوگ بھی سبزی کس سے خریدنی ہیں بال کس سے کٹوانا ہے اس کے لیے اس کا مذہب پوچھنے لگے یہی نئی سرکار کی طرف سے بھی اسے ہوا دینے کے لیے پریس کانفرنس میں سنکرمیت مریضوں کی سنکھیاں میں الگ سے تبلیغی جماعت کے لوگوں کی سنکھیاں دی جانے لگی اس کارن لوگوں میں اس طرح کی اور دھارنا پھیلنے لگی جبکہ یہ وہ سمیہ تھا جب سرکار کی جواب دے ہی تیہ کی جاتی سوال کیے جاتے لیکن میڈیا نے ان سوالوں پر پردہ ڈالنے کے لیے تبلیغ کو سہارا بنا لیا اس کا نتیجہ کیا نکلا سامپردائک سہارد اور خراب ہوا اور انتراسٹری اس طرح پر ان خبروں سے ہم سبھی کو شرمندہ ہونا پڑا اگر شرمندہ ہوتے ہیں تو لیکن ہوئے تو ہیں کچھ تبھی تو جن چینلوں نے ان افواہوں کو ہوا دی اب وہی وہی اینکر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایک یا دو یا تین کے کسی کو ہو جانے سے پورے سمودائے کو آپ بدنام نہیں کر سکتے کرنے والے وہی تھے یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ریسرچ سے نکل کر آ جائی ہے بلکہ پہلے دن سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ یہ روگ کسی کو بھی ہو سکتا ہے ڈلی کے سلطانپوری سینٹر میں کورونا سے ٹھیک ہو چکے تبلیغ کے چار سدسیوں نے اپنا پلازما دیا ہے تین سو سے ادھیک تبلیغ کے سدسیوں نے ڈلی سرکار کے سہمتی فارم پر سائن کیے ہیں جو پلازما دان کرنے کے لیے تیار ہیں کیا کوئی سادھار پر پلازما لینے سے اب منع کر سکتا ہے جس سادھار پر کئی ہاؤسنگ سوسائٹی میں لوگ ہندو نائی اور ہندو سبزی والے کا بھید کر رہے ہیں تملناڈو کے چالیس سال کے محمد جعفر نے کہا کہ وہ پلازما دینا چاہتے ہیں ڈیکن ہیرہ ہیرلڈ میں ان کی خبر چھپی ہے کسی کی جان بچانے کے لیے بھی اور سندیش دینے کے لیے بھی کہ وہ قانون کا پالن کرنے والے ناغرک ہیں تملناڈو میں بھی جماعت میں شامل کئی تبلیغیوں نے اپنی طرف سے کہا ہے کہ وہ پلازما دینا چاہتے ہیں اکیس اپریل کو تبلیغ کے پرمک ساد نے بھی پلازما دینے کی دان کرنے کی اپیل کی تھی ویسے ان لوگوں کے خلاف ای ڈی میں بھی کاروائی چل رہی ہے سوچی ہے جن چینلوں پر تبلیغ کو لے کر افواہ فیلائی گئیں وہ اب بھارت کا انتراسٹری اسطر پر نقصان کرانے کے بعد ڈھونگ کر رہے ہیں جیسے کل کچھ ہوا ہی نہیں اب آتے ہیں تالہ بندی پر تالہ بندی جب کی گئی تو اس کے کچھ مول ادیش تھے کہ بیماری کے پرسار کو اور اس کی گتی کو روکنا ہے اس کی کڑی کو روک دینا ہے اور اس سمیہ کا لاب اٹھاتے ہوئے اپنی میڈیکل تیاریوں کو درست کرنا ہے ہماری میڈیکل تیاری ان 21 دنوں میں ایک مہینے سے زیادہ سمیہ میں کتنی بہتر ہوئی ہے ان کوارنٹین سینٹر سے جو آ رہی ہیں خبریں وہ بتا رہی ہیں کہ ہم ابھی بھی اپنی اس ویبستہ کو شکایت مکت نہیں کر پائے ہیں اسے فوٹو آپ تصویر کھچاؤ ٹویٹر پر ڈالو نیتی کے تحت ہی ہم اسے ایک طرح سے برت رہے ہیں جب پریس اپنا کام کرنا بند کر دے تو مریضوں کے پاس ویڈیو بنا کر وائرل کرانے کے علاوہ دوسرا ہتھیار نہیں بچا ہے یو پی کے اٹاوہ کے سیفائی میڈیکل انیورسٹی سے وائرل ہوا یہ ویڈیو بتا رہا ہے کہ ہم ابھی بھی کوویڈ نائنٹین کو مزاک سمجھ رہے ہیں وارڈ کے باہر کچھرا جمع ہے باتھروم میں گندگی بے خوف پھیلی ہوئی ہے یہی نئی مریض ڈاکٹروں کے نہ آنے سے لے کر بھیانک لاپرباہی کی شکایت بھی کر رہے ہیں جانچ کرنے گئے ادھکاری نے بھی مانا کہ مریضوں کو سمجھ سے کھانا نہیں مل رہا ہے سفائی کرمی دن میں ایک بار آتا ہے یو پی سے یہ کوئی پہلا ویڈیو نہیں ہے برےلی اور رائیپور سے ڈاکٹروں کو ویڈیو وائرل کرنا پڑا تھا تاکہ ان کی کوئی سن لے رویوار کو آگرہ سے جو ویڈیو وائرل ہوا وہ بھیانک ہے شاردہ گروپ آف انسٹیٹوشن کے تحت ریجسٹرڈ ہندوستان کالیج کا یہ ویڈیو دیکھئے پی پی ایٹ کٹ پہن کر گیٹ کے باہر سے کھانا اور پانی پھیک رہا ہے گیٹ کے اس طرف کورنٹین کیے گئے مریض قیدیوں کی طرح ہاتھ نکال کر پانی کا بوتل اور بھوجن کا پیکٹ ٹھینچ رہے ہیں دے سے دوری کا پالن دھوست ہو گیا ہے مریض ایک دوسرے سے دھکا مکی کر رہے ہیں یہ ویڈیو بھی صحیح پایا گیا ہے اور ٹھیک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے ایک ویڈیو سسپنڈ کر دیا گیا ہے یو پی کا ویڈیو ہے تو اسے یو پی تک سیمیت نہ سمجھیں مریضوں نے کہاں کہاں سے قوارنٹین سینٹر کی حالت کے ویڈیو وائرل کیے ہیں ان کا حساب نہیں جس قوارنٹین سینٹر کو بنانے اور چلانے میں کچھ خاص نہیں لگتا اس میں بھی ہم مستعد نہیں ہیں اکیس اپریل کو آگرہ کے میئر نوین جین نے مکہ منتری یوگی آدیت تینات کو پتر لکھا تھا کہ آگرہ کہیں چین کے وہان جیسا نہ بن جائے آگرہ کو بچا لیجے تیاریاں جو ہیں وہ دکھاوے کے لیے ہیں اس کا مطلب کوئی ویوستہ میں ایلٹ کر رہا تھا لیکن پھر بھی اس وقت آگرہ کو ایک موڈل کے روپ میں پیش کیا جا رہا تھا یہ اس آگرہ سے ویڈیو آیا ہے جس کے بارے میں گیارہ اپریل کو سواس منترالے نے اپنے پریس کانفرنس میں اچھا خاصا سمیہ دے کر بتایا کہ کیسے آگرہ ایک موڈل بن گیا ہے لب اگروال نے بتایا تھا کہ کیسے نو لاکھ لوگوں کا سروے ہوا سمارٹ سٹی کنٹرول روم ہے ڈلی میں سن کر واقعی لگا کہ آگرہ میں کوئی موڈل بن گیا ہے اس کے بعد آگرہ کی چرچہ غائب ہو گئی گیارہ اپریل کو جب آگرہ موڈل کا ذکر ہوا تھا تب وہاں بانوے معاملے سامنے آئے تھے اور ایک موت ہوئی تھی آج آگرہ میں سنکرمت مریضوں کی سنکھیا تین سو اکیاسی ہو گئی ہے اور مرنے والوں کی دس پرتیشت میں دیکھیں تو آگرہ میں گیارہ اپریل سے لے کر اب تک مریضوں کی سنکھیا میں تین سو پرسنٹ سے ادھک کے وردھی ہو گئی ہے تو جو پریس کانفرنس میں کہا جاتا ہے وہ زمین پر جاتے جاتے کافی کچھ بدل جاتے ہیں اب آتے ہیں وینٹی لیٹر پر آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں سنکرمت مریضوں کی سنکھیا اتنی نہیں ہے جتنی بتائی گئی تھی جتنا انمان کیا جا رہا تھا شاید اتنے وینٹی لیٹر کی بھی ضرورت نہ پڑے لیکن وینٹی لیٹر کا کتنا انتظام ہوا ہے ہم اس کے اس کی تازہ استطی سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تالہ بندی کے دور میں اپنی میڈیکل تیاریوں کو کتنا درست کیا ہے سپریم کورٹ نے سرکار نے جو سٹیٹس ریپورٹ دیا ہے اس کا آنکڑا میں آپ کو بتا رہا ہوں سرکار نے 52,094 وینٹی لیٹر کے آرڈر دیئے ہیں جن میں سے 30 اپریل تک 10,500 وینٹی لیٹر بھارت پہنچیں گے 30 مہی تک 18,000 وینٹی لیٹر اور 30 جن تک 20,000 وینٹی لیٹر آ جائیں گے 9 اپریل کو سواس منترالے کے عدیقاری لب اگروال نے کہا تھا کن 40,000 وینٹی لیٹر کے آرڈر دیئے گئے ہیں کیندر سرکار نے راجیوں کو 20,52,417 N95 ماسک دیئے ہیں اور 2,83,910 پی پی کٹ دیئے ہیں یعنی 30 جن تک سبھی وینٹی لیٹر نہیں آسکیں اچھی بات ہے کہ اس کی ضرورت اتنی نہیں پڑ رہی ہے یہی نہیں اگر ہمیں یہ پتا چلتا کہ کوبیڈ 19 کی لڑائی میں ایمبولنس کے ڈرائیور سے لے کر ڈاکٹر تک کتنے لوگ شامل ہیں اور اس کے انوپاعت میں یہ جو 3 لاکھ پی پی ایک کٹ دیئے گئے ہیں بھارت سرکار کی طرف سے دیشبر میں وہ پریاد ہے یا نہیں تو سننے میں یہ سنکھیا بھلے بڑی لگ سکتی ہے 3 لاکھ مگر اس کا ہم ارث انیہ سوالوں کے بغیر سہی سہی نہیں سمجھ سکتے ہیں اب آتے ہیں ریپیڈ انٹی باڈی ٹیسٹنگ کیٹ پر آپ نے خوب سنا ہوگا کہ راجی سرکارے پریس کانفرنس میں کہہ رہی ہیں کہ وہ ریپیڈ ٹیسٹنگ کیٹ شروع کرنے جارہی ہیں کیا ہوا اس کا جب چین سے ریپیڈ ٹیسٹنگ کیٹ مگائے گیا تو اس میں خرابی نکل گئی اور روک دینا پڑا اور اب اس انٹی باڈی ٹیسٹ کیٹ کے واپس کیے جانے کی خبر آ رہی ہے اس کے کارن کتنا سمجھ ہاتھ سے نکل گیا یا پتہ نہیں یہی نہیں انٹی ٹی وی کے اربین گنا شکھر کی ریپورٹ نے ایک اور راز کھول دی ہے اس راشتریہ سنکٹ کی گھڑی میں بھی سرکار دگنے دام میں ٹیسٹ کٹ خرید رہی تھی اور سرکار کو کوئی دگنے دام میں ٹیسٹ کٹ بیچ رہا تھا اور منافع کما رہا تھا جبکہ اس سے اچھی کوالٹی کا کٹ دکشن کوریا سے کم دام پر مل رہا تھا بھارت نے چھ لاکھ پچانس ہزار ریپیڈ ٹیسٹ کٹ چین سے منگائے میٹرکس کمپنی نے چین سے آیات کیا ایک کٹ خریدہ دو سو پیتالیس روپے میں اسے لے کر اپنے ڈسٹریبیوٹر ریل میٹابولکس کو دیا اور بھارت سرکار کو اس نے چھ سو روپے میں بیچا جب تمیلناڈو سرکار نے ایک دوسرے ڈسٹریبیوٹر کے ذریعے آرڈر دیا تو ان دونوں ڈسٹریبیوٹر میں جھگڑا ہو گیا معاملہ کوٹ میں چلا گیا ایک گھٹیا کٹ دگنے دام میں بیچے جانے کا کھیل عدالت کے سامنے کھل گیا شروع سے ہی چین کے ٹیسٹ کٹ اور دام کو لے کر بیواد ہو رہے تھے چھتیس گھڑ کے سواس منتری نے ٹویٹ کیا تھا کہ دکشن کوریا سے ان کی سرکار ماتر تین سو سیٹیس روپے میں ٹیسٹ کٹ خرید رہی ہے کیا یہ سنکھیا ہمیں آشوش کرتی ہے کہ ہم تالہ بندی ہٹا سکتے ہیں اس میں ڈھیل دے سکتے ہیں یا اس کا سوروپ بدل سکتے ہیں سوروپ ہم بدل بھی رہے ہیں راجیوں کے سطر پر ہمیں آکڑے تو ملتے ہیں کہ مہاراست پہلے نمبر پر ہے اس کے پیچھے دلی اور گجرات میں کمپٹیشن بنا ہوا ہے لیکن اگر آپ کچھ بڑے شہروں کا آکڑا دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ بھلے ہی کچھ زلوں میں اس کی آہٹ نہ ہو لیکن ان بڑے شہروں میں ذرا بھی ہم ڈھیلائی نہیں برد سکتے ہیں ادھارن کے طور پر احمدہ باد میں بارہ اپریل کی شام سنکرمیت مریضوں کی سنکھیا دو سو تیراسی تھی لیکن چھبیس اپریل کو دو ہزار ایک سو اکیاسی ہو گئی چودہ دنوں میں احمدہ باد میں سنکرمیت مریضوں کی سنکھیا چھے سو ستر پرسنٹ بڑی ہے ان دور میں تیرہ اپریل کو سنکرمیت مریضوں کی سنکھیا تین سو اٹھائیس تھی ستائیس اپریل کو بارہ سو ساتھ ہو گئی چودہ دنوں میں ان دور میں سنکرمیت مریضوں کی سنکھیا میں دو سو سنسٹ پرتیشت کی وردی ہو گئی چودہ اپریل کو پنے میں تین سو پچیس ماملے سامنے آئے تھے ستائیس اپریل کو وہاں ماملوں کی سنکھیا تیرہ سو انیس ہو گئی تیرہ چودہ دنوں کے بھیتر پنے میں تین سو سے ادھک پرتیشت کی در سے ماملے بڑھے ممبئی میں تیس دن لگے تھے پہلے کیس سے ایک ہزار ہونے میں اس کے بعد چھ دنوں میں دو ہزار پھر چار دنوں کے بھیتر تین ہزار پھر اگلے تین دنوں کے بھیتر چار ہزار اور پھر ماتر دو دن میں چار ہزار سے یہ سنکھیا پانچ ہزار ہو گئی پورے بھارت میں جتنے کیس ہوئے ہیں اس کا تیرہ دشواملو آٹھ پرتیشت ممبئی میں ہوا ہے سنکھیا لگتار بدلتی رہتی ہے جوڑ گھٹاؤں میں کچھ کمی ہو سکتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ممبئی احمد آباد سورت پونے یا پھر آگرہ یا پھر اندور ان شہروں کے حساب سے دیکھیں جو ایک طرح سے آرطک گتیویدھیوں کے کیندر ہیں نہیں لگتا کہ ہم تالہ بندی کو لے کر اداسین ہو سکتے ہیں یا ڈھیلے ہو سکتے ہیں پردھان منطری نے چوتھی بار بھارت کے مکہ منطریوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ سے بات کی مکہ منطریوں نے تالہ بندی کو لے کر ترہ ترہ کے سجھاؤ دیے کوئی بڑا فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے سارجنک جانکاری تک اور پردھان منطری نے کہا کہ سب کو مل کر ایک نئی نیتی بنانی ہوگی اور ریڈ زون گرین زون اور اورنج زون میں میں بات کر کام کرنا ہوگا ریڈ سے اورنج میں لانا ہوگا اورنج سے پھر گرین میں لانا ہوگا تب ہی ہم اس طرح اس دشاں میں بڑھ سکتے ہیں دوسری بات انہوں نے کہی کہ ارث ویوستہ کو لے کر چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سب ٹھیک ہے یہ جانکاری اس لیے بھی دی تاکہ ایک تصویر بنے کہ بھارت میں تالہ بندی کی بھیتر بھی کئی پرکار کی تالہ بندیاں ہیں ایک اسطر پر بھارت بند نظر آتا ہے لیکن بہت نیچلے اسطر پر بھارت آپ کو چلتا پھرتا نظر بھی آتا ہے کھیتی کا کام چل رہا ہے کھیتی کے گراج اور اپکرن کی دکانے بھی کھلی ہوئی ہیں پردھان منتری بھلے کہہ رہے ہیں کہ ارث بیبستہ کو لے کر چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میڈل کلاس تھوڑا تھوڑا چنتی تھونے لگا ہے وہ بھلے پردرشن نہیں کر رہا ہے اور نہ ہی امریکہ کے میڈل کلاس کی طرح چاہتا ہے کہ اسے 1200 ڈالر ملے ایسی بات اس نے کبھی کی بھی نہیں لیکن پھر بھی اسے فیس دینے میں دکھتے آ رہی ہیں ای 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 مائی دینے میں دکھتے آ رہی ہیں کیونکہ نوکرییاں چلی گئی ہیں اور سیلری کم ہو گئی ہے تو اس کی چنتائیں اب دھیرے دھیرے اس پر حابی ہونے لگ